بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سپیشل کھانے آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار کھٹی مٹھی ٹماٹر اور ہری مرچ کی چٹنی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جسے آپ روٹی چپاتی پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دال چاول کے ساتھ تو اس چٹنی کا جواب ہی نہیں یقین مانے یہ چٹنی سالن سے بھی زیادہ مزیدار لگتی ہے اگر کبھی گھر میں سالن نہ ہو اور یا پھر سالن بنانے کو دل نہ چاہے تو پھر یہ چٹنی آپ بنا کر کھائیں تو آپ کو مزہ آ جائے گا اور اس چٹنی کی خاص بات یہ ہے کہ اسے آپ بنا کر ہفتہ بھر کے لیے بھی رکھیں گے نا تو یہ خراب نہیں ہوتی انشاءاللہ تو چلی آئیے بہت ہی چٹپٹی چٹخارے دار چٹنی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس مزیدار سے اور بہت ہی سپیشل چٹنی بنانے کے لیے فریشت پودینہ ہمیں چاہیے فریش دھنیا چاہیے ہری مرچے چاہیے لیمن چاہیے میں نے ایک ادد لیمن لیا ہے آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ہیں تو آپ نے دو لینے ہیں اور ہمیں بہت ہی فریش لال لال بیوٹی فول سے ٹماتر بھی چاہیے اور اس چٹنی کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے اس کے لیے ہمیں چاہیے سوکھی کھرمانیاں یہ سلٹ ہوئی ہمیں بہت ہی آسانی سے کسی بھی گروسری سٹور سے مل جاتی ہیں یہ اس طرح سے ہوتی ہیں یہ اس چٹنی کی جان ہے یہ ہمیں ضرور ایڈ کرنی ہے ان خرمانیوں کو ڈال لیا ہے نا اس چٹنی میں تو اس چٹنی کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ نیکسٹ لیول میں آ جائے گا اتنی یہ مزے دار اور حازمے دار چیز ہے ساتھ ہی یہاں پر تھوڑا سا میں نے ناریل لیا تھا جو زردہ وغیرہ میں ہم ڈالتے ہیں نا وہی ناریل تھا لیکن اس کو میں نے پانی میں بگو کر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی چٹنی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا یقین مانے کہ اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں نا تو دو روٹیاں بھی آپ کو کم پڑ جائیں گی اتنی یہ مزے دار چٹنی تیار ہوگی یہاں پر میں نے پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پر میں نے لیے چار ادد ٹماٹر ٹماٹروں کو ہم نے دو دو پیس کر لینے ہیں اور ہم نے نا ہلکا سا ہی ان کو جوش دلوانا ہے تاکہ ان کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے اس طرح بس آپ نے ڈال لینے ہیں تقریباً پندرہ بیس ہی ہم نے خرمانیاں لینے ہیں اچھے سے میں نے واش کر لیا تھا ان کو بھی ہم نے ساتھ ہی ان کے جوش دلوانا ہے اور یہ جو ناریل ہے نا اس کو بھی ہم نے ساتھ ہی دو تین پیس کر کے ڈال دینے ہیں آپ نے میرے کہنے پر میری گارنٹی پر ایک دفعہ ضرور اس طریقے سے چٹنی بنا کر دیکھنی ہے اب ٹماٹر ہمارے بوائل ہو رہے ہیں تقریباً یہ دو منٹ سے بوائل ہو رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو ہم نے آف کر لینا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کا نا ہم نے بس اس طرح چھلکہ دیکھیں کتنی یہ سانی سے یہ اتر رہا ہے اس طرح ہم نے بس چھلکہ ہی ان کا اترنا ہے اس سے زیادہ ہم نے ان کو نا بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا اب چٹنی کو گرائنڈ کرنے کے لیے یہاں پر میں چوپر کا استعمال کروں گی تو یہاں پر میں نے لیے سات آٹھ یہ سبز مرچیں ہیں ان کو میں نے واش کر لیے ان کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ مٹھی بر میرے پاس فریش دنیا ہے اس کو بھی ہم نے موٹا موٹا ہی رفلی کاٹ کے ڈال لینا ہے تاکہ اس کو گرائنڈ کرنے میں آسانی ہو جائے پدینے کو بھی میں نے اچھے سے واش کر لیے تھا اس کی ہم نے ٹینیاں ڈنڈیاں ہٹانی ہے یہ میرے پاس لیسن کی کلیاں ہیں یہ تقریباً میرے پاس چار عدد تھی ان کو بھی میں نے دو دو تین تین پیسیز میں کر لیے لیسن آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اور یہ جو ہم نے ناریل کو بوائل کر لیا تھا دیکھیں یہ اب سوفٹ بھی ہو گیا ان کو بھی ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں مزید کر لینا تاکہ گرائنڈ کرنے میں چٹنی آسانی ہو جائے یہ جو ہم نے خرمانیاں بوائل کی تھی ٹماتروں کے ساتھ ان کو بھی ہم نے اڈ کر لینا چٹنی کے ٹیسٹ کو مزید انہانس کرنے کے لیے یہاں پر میں لے رہی ہوں حازمے دار اناردانہ میں اناردانہ کا پاوڈر ڈال رہی ہوں دیکھیں یہ دردرا سا پاوڈر ہے آپ چاہیں تو سابت اناردانہ بھی ڈال سکتے لیکن وہ اس کے جو بیج ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں وہ موہ میں آتے ہیں تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے یہ میں نے لے لیا ہے ایک ٹی سپون یہ میں لے رہی ہوں ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس لیمن ہے یہ میں نے ہاف ہی لیا ہے اس کا ہم نے جوس لے لینا ہے مزیدار سی چٹ پٹی سی یہ ہماری چٹنی تیار ہوگی اس چٹنی کو کھا کرنا کوئی بھی سالن آپ کو اچھا نہیں لگے گا سالٹ کو شامل کر لیں گے یہ میں لے رہی ہوں تقریباً ہاف ٹی سپون آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سالٹ لینا ہے اب ہم اچھے سے اس کو گرائنڈ کر لیں گے ماشاءاللہ دیکھیں چٹنی کتنی نائس ہوگی ہے بہت زیادہ یہ نا دیکھیں سمود پیسٹ نہیں بنی اب یہ جو ہمارے ٹماٹر ہیں نا یہ بلکل اب ہم تھنڈے ہو گئے ہیں یہ ہم نے اینڈ پر ہی ڈالنے ہیں دیکھیں بس اب ہم نے ڈالنے ہیں یہ اگر ہم سٹارٹنگ میں ہی ڈال لیتے ہیں نا تو پھر بلکل یہ پانی بن جاتا ہے پھر ٹیسٹ لس بن جاتے ہیں پانی میں نے بلکل بھی نہیں ڈالا دیکھیں دھنیے کا پودینے کا ہری مرچوں کا اپنا ہی پانی تھا دوسرا کہ اب یہ ٹماٹر ہم نے بوائل کیے ہیں نا ان کا اپنا ہی جووس ہے اب ہم چٹنی کو ٹماٹروں کے ساتھ بلینڈ کر لیتے ہیں روک روک کر ہم نے کرنا ہے دیکھیں ہلکا ہلکا سو نا ایسے پلس موڈ پر رکھ کے کرنا ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ٹماٹروں ہماری ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار سی چٹپٹی سی چٹنی ڈیش آؤٹ ہونے کے لیے دیکھیں ریڈی ہے اس چٹنی کا ایک دفعہ ٹیسٹ پساند آ گیا نا تو پھر آپ بار بار ڈیلی اسی طرح کی چٹنی بنا کر کھائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پساند آئے گی یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو نا ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں نا تو یہ بہت زیادہ پیسٹ بنی ہے دردرہ سا اس کا ٹیکچر ہے بس آپ نے بس اس طرح ہی رکھنی ہے ٹوماٹر کو نا آپ نے بوئل کر کے ہی ڈالنا ہے کچھا ٹوماٹر بہت جلدی پانی چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھیں یہ خرمانی کا چھوٹا چھوٹا پیس ہے نا چٹنی کے ساتھ موہ میں آتا ہے نا یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ جو چٹنی ہے نا یہ آپ کو کھانے میں بہت زیادہ پساند بھی آئے گی تو پلیز شیئر کریں میری اس ریسپی کو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے نشاء اللہ تعالی میری ایک بہت خاص ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دھیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ